حضرات توجہ رہے اپنے بیٹے کی ٹوٹی پھوٹی بکری سی باتوں پہ ابن ماجہ کی روایت ہے روایت کا نمبر 4026 ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا الانناسی زمان خدہات سنواتن خدہاتن اچانک میری قوم پہ ایک وقت آئے گا دھوکے کے سال آ جائیں گے دھوکے کی صدیاں آئیں گی فراڑ کے سال آئیں گے فراڑ کی صدیاں آئیں گی روایت کی سند بڑی مضبوط رحمت کائنات سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام دھوکے کب ہوں گے قیامت کے قریب فراڑ اتنے بڑے بڑے بین الاقوامی دجل یہ کب ہوں گے جب کوئی قوم لٹنے کے قریب ہوگی جب کوئی قوم برباد ہونے کے قریب ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نشانی بتلا دیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا یو صدیق فی حلقازب جھوٹے بندے کو سچا ثابت کیا جائے گا یو قذب فی حصادق سچے بندے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا وَيَنْتَلِقُ فِيهِ الْرُوَيْبَزَا رویبزا باتیں کریں گے رویبزا کلام کریں گے جب رویبزا باتیں کرنے لگ جائیں جب رویبزا کلام کرنے لگ جائیں سمجھو اس گلی محلے پہ قیامت آنے والی اس گلی کوچے پہ قیامت آنے والی اس گھر پہ قیامت آنے والی ہم نے انشاءاللہ قیامت نہیں آنے دینی یعنی قیامت نہ آنے دینے سے مراد میں بات بار بار کر رہا ہوں وہ چھوٹی قیامت جسے پیغمبر نے بربادی کہا ہے وہ چھوٹی قیامت پیغمبر نے جسے تباہی کہا ہے اور جس کے بارے رامتِ کائنات نے فرمایا میری امت اگر اس سے بچنے کی کوشش کرے گی تو اللہ اس کو بچا دے گا اور اگر ہم انشاءاللہ اپنے قلب و جگر میں ایمان کو جگہ دیں گے اللہ ہمیں بڑی قیامت سے بھی محفوظ فرما دے گا اس سے پہلے تھنڈی ریشم جیسی ہوائیں چلے گیں اللہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بڑے پروٹوکول کے ساتھ بلالے گا اللہ میرے بھائیوں ہم سب کو میری اماؤں بہنوں کو آپ کو چھوٹی بربادیوں سے بھی محفوظ رکھے بڑی بربادیوں سے بھی محفوظ رکھے رویبزہ باتیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبزہ کیا ہیں جواب آیا جب تم دیکھو کہ گلی ملے میں لوگ کٹھے ہیں ان کے قریب جاؤ کہ یہ باتیں کون سی کر رہے ہیں جب تم ان کے قریب جا کے دیکھو ہر جگہ تبصرہ نگار بیٹھے تانوں نظر اونگے نکمیں آدمی اونگے ڈکھا پان کے دورہ نہیں کرنگے چھے دن چھٹی ستوے دن زمانے پہ بھوج ملک پہ بھوج اپنے گھر پہ ماں باپ کی گردن پہ اور ملک پہ بھوج رویبزہ کیا ہے زمانے کے نکم میں لوگ جب آپ دیکھیں کہ بڑیاں بڑیاں گلنا کرنڈائنے سیاستیاں گلنا کرنڈائنے جدوں ویکھو سیاستیاں گلنا جدھے بیٹھے نے بڑے بڑے کاموں کی باتیں کر رہے ہیں اے فلانے نے جیت جانا سی فلانے نے ہر جانا سی بھی ہرنے والا اپنا کام کر رہے ہیں جیتنے والا اپنا کام کر رہے ہیں چار سال ہو گئے تو نے کیا کام کیا ہے روزانہ ٹھئے ٹھپا لگا کے بیٹھ جاتا ہے تبصرہ نگاری کرتا ہے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے میرے صحابہ جس گلی محلے میں اس طرح کے لوگ زیادہ بیٹھے باتیں کرنے لگیں سمجھو پھر وہ محلہ لوٹنے والا ہے سمجھو پھر اس گلی پہ تباہی آنے والی ہے سمجھو اس علاقے پہ بربادی اترنے والی ہے ویلے تبصرہ نگار بننا بیٹھر ہے سورتھ فاتح پڑی جاوے درود پڑی آنے والی ہے